ہیلو فرینڈز میرا نام ہے کارل عمر دیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیوینگیز ڈیفنس اس چینل پر آپ آتے ہیں آر ایم سی میلٹر سکول اور سینک سکول کے بارے میں مہتپون جانکاری آپ کی وجہ سے مجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے اور وہ اس کر کے کہ ہم چاہتے ہیں پروسس کر کے انفرومیشن آپ تک لے کے ہیں سرکاری آدیش ہیں سرکاری لیٹس ہیں انگریزی بھاہشہ ہم ہوتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو شاید اسی پرسنٹ لوگوں کو سمجھ آجتے ہیں لیکن یہ ویڈیو ان بیس پرسنٹ میرے مطروں کے لیے ہے جن کو شاید دل میں سنشے رہتا ہے کچھ چیزیں ہیں وہ شرما جاتا ہے جھجک جاتا ہے کس سے پوچھا جائے تو کارل عمر دیپ آپ کے سیوہ میں حاضر ہے آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں کہ ہم اس بارے میں آپ سے باتشیت کرنا چاہتے ہیں ہمارے آفیس سے آپ کو سمپر کریں گے میرے سے اگر بات کرنے تک بات آتی ہے میں پکا آپ کو کال کروں گا مجھے آپ کو کال کر کے بات کرنے میں کوئی وہ نہیں ہمارے آف لائن آن لائن کورسیں چل رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے میرے سے بات کر دیں تو میرے انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن لینا ہے وہ بھی ہم کسی کو انسس نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کے سکھت بھوشی کا آپ کے ایک بڑا نشچند بھوشی کا سادھن بن سکے ہم تھوڑے چھوٹی موٹی دس پرسنٹ ہی ساہتہ کر سکتے ہیں کیسے فیس پہ ہوتی ہے وہ آپ جڑھا دیکھیں یہ جھانسی کا جو میں نے نوٹیفکیشن دیکھا 2023-24 کے جو ستر کے لیے ٹوٹال 163,456 ہے 161,956 ہے تو ڈیفنس, OBC, جنرل کا ایک کٹیگری SC, ST کا ایک کٹیگری ہے کیول انتر ان کا کوشن مانی میں ہے یہاں پر یہ 3000 ہے اور یہ 1500 ہے باقی سارے کولم سیم بچہ کھانا تو سب وہ ہی کھا رہا ہے کسی بھی کٹیگری کا ہو تو کوشن مانی میں 1500 روپے کا انتر ہے اور یہ کلاس 6 کا اور یہ کلاس 9 کا ہے اس کے بعد میں جب آٹھویں کا ہے دسویں کا جو فیس ٹکچر ہیں وہ آپ کو سکول کی ویب سیٹ پہ مل دائیں گے تو ایک لاکھ 16,000, 63,000 اس پرکار سے ان کے فیس ہے اس کے علاوہ ٹیلی فون چارجز 1500 روپے مجھے نہیں پتا فون چارجز میں کیا کریں گے ہیئر کٹنگ چارجز ہیں 400 روپے دس باری آپ ہیئر کٹ لیتے ہیں دس مہینے دک دو مہینے دک اپنے گھر میں باربر سے لیں گے گروپ انشورنس آپ کو مل رہا ہے بہت اچھا ہے 200 روپے کا بہت ایک بڑا ایمونٹ 10-12 لاکھ روپے کا انشورنس ہوگا چوٹ لگ جاتی ہے کچھ اس پرکار سے ہو جاتا ہے تو گروپ انشورنس شروع ہو گئے پرائیویٹ کلوڈنگ ہے 10,500 روپے وہ لے رہے ہیں جو پرائیویٹ آپ کے گیمز ایس ہے اور اس پرکار کے اور CBST ریسٹریچن چارجز ناوی میں لے جا رہے ہیں کبھل 310 روپے اور یہ مان کے چلے سرکاری سکول ہیں MOD دوارہ مینجڈ ہیں بہت ہی بڑیا ان کا طریقہ ہے کام کرنے کا اور یہ ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو چھٹی کلاس میں 1,6,000 روپے اور ناوی کلاس میں بھی 1,6,000 روپے کبھل ان کا اگر ٹوٹل 310 روپے ایکسٹر یہاں پر ہے باقی سب سیم ہے اور SCST کٹیگری اور جنرل کٹیگری میں 15,000 روپے کانتے ہیں کبھل کوشن منی ہے اور کوشن منی ریفنڈے والا ہے مطلب اگر آپ کا بچہ توڑ فوڑ نہیں کرتا ہے کچھ اس پرکار کا نقصان نہیں کرتا ہے تو وہ آپ کو ساری کوشن منی جب سکول سے جائیں گے تو بھائی ساب کو ریفنڈ ہو جائے گی اچھی بات کیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس فیز کو ایک مشت پے کر سکتے ہیں یا آپ اس فیز کو تین اسٹالمنٹ پر پی کر سکتے ہیں اب ٹائم آف ایڈمیشن پر آپ دیکھیں اٹھاسی ہزار چھے سو اٹھائیس روپے چاہیے ہیں یہ دھیان رکھنا ہے تو اتنا پیسہ آپ نے ریڈی کرنا ہے اس لئے مجھے لگا کہ اب جب پیرنٹس تیاری کرنا ہے اپنے بچے کو سینک سکول میں بھیجنے کا اتنے فنڈس کا بندوبص آپ نے کرنا ہے لاکھ روپے آپ مان لیجئے میں نے طریقہ بتایا تھا لون لیجئے یہ کریے کوئی انفیر مینس مت اپنایئے لیکن اتنے پیسے کا بندوبص آپ نے کرنا ہے اور تب ہی آپ کا بچہ اور پوری سال کے لئے پیسہ جمع ہو رہے ہیں اگلی فیز آپ نے اگرس میں دینے ہیں اس کے تیسری جو کسٹ ہے آپ نے 31 زمبر کو دینی ہے یہاں 2022 لکھاوا ہے لیکن یہ کیونکہ جس بھی کلرک نے ٹائپ کیا ہوگا کیا کیا ہوگا وہ ان کے اوپر کر سکتا ہے یہ کہہ دوسرے کسی سکول کا نہیں اسی سکول کا اسی سکول کا ہے تو یہ آپ نے ایڈمیشن اور تین حصوں میں اس میں لے جائے تین حصوں میں اب کیا ہے دوسری کلاسوں کے لئے وہ تو تھا سکس اور نائنھ کے لئے اب یہاں سیونتھ اور ایٹھ کی ہے نائنھ کی فیز ہے اور ٹینھ کی فیز ہے جو پڑھ رہے ہیں بچے نائنھ کا تو ہم نے بتا دیا تھا یہ اگر سکس سے ایٹھ تک تو میں نے بتایا ہے کہ سینک سکول میں آپ کے بچے کا ایڈمیشن کے ٹائم پہ تھوڑے سے چارجز زیادہ لگتے ہیں کوشن میں نے ہوگی رہا لی جا رہی ہے باقی سارے تقریبا ڈیٹھ سے پونے دو لاکھ روپے کے بیچ میں سینک سکول میں بچے کو پڑھانے کا خرچ آتا ہے اور ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ اس فیز کو بھی آپ انسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں یہ بھی انسٹالمنٹ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پہلا جو ہے اس مہینے آپ کو خرچ زیادہ کرنا پڑے گا اپریل کے مہینے میں خرچ زیادہ کرنا پڑے گا باقی چالیس چالیز زیادہ کے دو قصطوں میں آپ پیسہ دے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا اتنا پیسے کا ایڈمنٹ کر کر رکھنا ہے اور جو بچے آلڈی سینک سکول میں پڑھ رہے ہیں تو ایک ہمارا ہم نے سکولرشپ والا ویڈیو بنایا ہے اس میں پرنسپل صاحب سے جو میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے تقریباً ہوم سٹیٹ والے کینڈیڈیٹ کو ساٹھ سے لے کر پچھتر ہزار پی تک آگلے سال واپس مل جاتا ہے تو بہت سارا اس پیسے کا حصہ آپ کو واپس مل جائے گا تو آپ سوفٹ لون لے سکتے ہیں کسے ٹیمپریری بینک سے تین مہینے چار مہینے کے لئے لون بھی لے سکتے ہیں بینک بارہ تیرہ پرسنٹ پر پرسنل لون بھی دیتا ہے تو حتاشہ کی ستیتی نہیں ہے تو یہ میں چاہتا تھا آپ فیس کے بارے میں آئیڈیا لیں یہ ایک سکول کا ہے الگ الگ سکول کا الگ الگ فیسٹرکچر ہے نیو سینک سکول کا بھی دو لاکھ بیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ ساٹھ جار ایک لاکھ پچاس جار ہے لیکن وہ تقریباً کر کر آگے اتنا آئے گا دو لاکھ بیس ہزار پر اس لئے ہے کہ ان سینک سکولوں کو کوئی بھی سبسیڈی نہیں ملے پرانے سینک سکول ہیں اس میں نارمل اگر آپ ہوم سٹیٹ والے کینڈیڈیٹ ہیں آپ کو 30, 35, 40 سے لے کر 75,000 پر تک واپس کر دیا سرکار لیکن نیو سینک سکول میں شاید یہ سویدہ آپ کو نہیں ملے گی وہ ابھی گورنمنٹ سبسیڈی کے انبر نہیں ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بہت دھیان آپ نے دینا ہے اتنا پیسہ آپ نے خرج کرنا ہے اور یہ اس لئے یہ فگر 80, 88 1 لاکھ کے جاننا ضروری ہے یہ فگر اگلے 20 دن میں 25 دن میں آپ کو عوشکتہ بڑھے گی اگر آپ کا بچہ سینک سکول جا رہا ہے کتنا ہی مجھے کہنا تھا اور ویڈیو بنائیں گے اور اچھے اچھے ہم جانکاری جیسے ملتے رہے گے ہم ڈالتے رہیں گے اور یہ پیسیو کمنکیشن ہے یوٹیوب پہ ڈال دیا آپ اپنے سمجھے پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا لگتا ہے ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے بارے میں بتایا اور میں نے کل بتایا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرے چینل کی جو سبسکرپشن ہے 1 لاکھ ہو جانے چاہے کارن یہ ہے کہ 833 ویڈیو already uploaded ہے اس میں تقریباً 550 ویڈیو جو آپ کے کورس کے ویڈیو ہیں پڑھائی کے اور یہ کر کے ایک لڑکا سینکھ سکول چلا گیا بینا کوئی پیسہ خرچ کیے اب میں 9th 10th والوں کے لئے بناوں گا ڈیوے کیسے جائیں کیا سبجیکٹ لیں وہ بھی سب اس پر ڈالنا شروع ہے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ہمیں جانکاری دینے میں 10 پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے ویڈیو بنانے میں تھوڑا بہت پیسہ لگتا ہے اتنا میں خرچ کر سکتا ہم سے سمپر کریں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب کریں کچھ نہیں جاتا ہے ہمیں تھوڑا اچھا لگا ہے ایموگلوبین بڑھ جائے گا thank you bye bye and jaheem